نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام گزشتہ کچھ دنوں پہلے ایک خبر سوشل میڈیا کی اوپر عام ہوئی تھی کہ ایک امام صاحب نے ان کو مسجد سے نکالیا گیا تو کچھ حالات کی پھر تنگی کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی تو یہ کافی دیر تک یہ بات پھیلتی رہی حتیٰ کہ کچھ علمائے کرام کا وفد ان کی تعذیت کے لیے وہاں پر ان کے گھر والوں سے ملے اور پوچھتاچ کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی خودکشی نہیں کی یہ بالکل غلط بات میڈیا کے اندر پھیلائی گئی ہے تو ایک تو ہم فوراں کوئی بات پھیلانے کی کوشش نہ کریں جب تک کہ ہمیں اس کی حقیقت سے واقفیت مل جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بات جو آپ کو ملی ہے اس کو آپ نے فورورڈ ہی کرنا ہے اس کو آپ نے پھیلانا ہی ہے بلکہ اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے اور اگر آدمی نے کوئی غلط بات پھیلائی تو پھر اللہ کی لعنت کا آدمی مستحق ہوتا ہے اس لیے اس سے جو ہے خوب پرہز کرنا چاہیے استغفار اور اگر اس طرح ہو گیا ہے تو توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس واقعے کے اوپر یہ تفسرہ کرنا میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم تمام نبیوں کے نبی تمام انبیاء کے امام تمام کائنات کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی فضیرت بیان کی جائے اتنی کم ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی ہوتی رہیں گی اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے گا بکواس کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور اسلام کو اللہ تعالی اور فروغ عطا فرمائیں گے اور پھیلے گا انشاءاللہ تعالی اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی اور جو توہین ہو رہی ہے وہ توہین مسلمانوں کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے مسلمانوں کا دین سے دوری ایک وجہ ہے کہ آج غیر بھی اسلام اور مسلمان اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑا رہے ہیں اور ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں اور اگر اثر ہوتا ہے کچھ چند دن ہوتا ہے اور ہم خود بھی نہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے بن رہے ہیں اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق ہمارے دلوں کے اندر بڑھ رہا ہے صرف نعرے لگانے سے صرف ناتے پڑھنے سے یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے صرف ملاد کر لینے سے اگر اس کا ثبوت ہوتا تو صحابہ اکرام ہر روز یہ ملاد کرتے تو یہ اس کا ثبوت نہیں ہے ثبوت کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت ہو ہر سنت کی اوپر عمل کرنے کی آدمی اپنے طرف سے کوشش کرے جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن ایک مثال دے رہا ہوں ہر صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں اچانک استنجے کے تقاضے سے بیٹھے اور پھر فوراں وہاں سے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا نہ وضو کیا نہ استنجا فرمایا تو شاگر جو ساتھ تھے انہوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی تقاضہ نہیں تھا لیکن میں نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر بیٹھ کر قضائے حاجت اور پھر وضو وغیرہ فرمایا تو میرا دل چاہا کہ اس جگہ پر میں بھی بیٹھ جاؤں اتباع سنت کے اندر تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جو کہ سچے محب اور سچے عاشق رسول تھے اللہ ہمیں ان کی پہروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثت الانبیاء علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ انبیاء کے تمام انبیاء کے وارث ہیں یہ وارث ہیں تو وارثوں کے ساتھ ایسا سلوک اور وارثوں کے بے شک ان کی غلطی ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا مسجد وارثوں نے اگر ان کو مسجد سے فارق کیا ہے تو لازمی طور پر ان کی کوئی غلطی ہوگی لازمی طور پر کوئی نہ کوئی بات ہوگی لیکن اکثر جو ہے کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے جو کہ شرعن اس کو غلط کہا جا سکے لیکن اگر چلیں شرعی طور پر کوئی ایسی بات غلط کر بھی دی ہیں انہوں نے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے دھتکار دیا جائے ان سے لا پرواہی کا بھرتاو کیا جائے اور آج کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اکرام خاموش رہتے ہیں لیکن بڑی تنگی کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ اور امامت کے شعبے کو اس طریقے سے ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے یعنی کہ کام کا جو وہ خدمت کا جو کونٹریکٹ اگر دیکھا جائے تو آدمی کہتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے علاوہ اور کوئی کام علماء مولوی نہیں کر سکتا تو اس میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اس لیے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ دین سے دور تھے دین کی طرف آئے تبلیغی جماعت کے ذریعے سے یا اور کوئی ذریعہ بنا الحمدللہ وہ دین کی طرف آئے اور دین کی طرف آنے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو حالم علماء بنایا اب وہ علماء کرام بہت سارے علماء کرام اپنے بچوں کو حالم نہیں بنا رہے تو یہ سوچنے والی بات ہے کس وجہ سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے خواہش تو ہوتی ہے خواہش کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام ایک ترکی امام سے میرے بات ہوئی تو انہوں نے ایک بات فرمائے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اپنے بیٹے کو امام نہیں بناوں گا بڑی حیرانگی ہوئی کیوں اس لیے کہ جس طرح میں ضلیل ہوا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بھی اس طرح ضلیل ہو بارحال یہ تو جبکہ انبیاء کے وارث ہیں تو جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے سلوک کیا ہے تو اسی طرح وارثین کے ساتھ بھی سلوک ہوگا تو اس لیے جو ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم میں اور آپ کیوں ذریعہ بنے وارثین انبیاء کے خلاف کوئی بات کرنے کا کوئی خلاف بات بولنے کے کے لیے دیکھیں شادیوں کے اوپر کتنا پیسہ اڑا آئے جاتا ہے لیکن امام جو ہے وہ نکاح کی فیس مانگ لے تو آدمی جو ہے وہ اس کو ناجیز سمجھتا ہے کہ بھئی کیوں ہم دے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننس زیادہ ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائیں علماء اکرام کی قدر کریں ان کے پاس جا کر علم حاصل کریں اور ان کا خیال بھی رکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ بس ان کو پیسہ دے دیا بلکہ ان سے کچھ چیز حاصل کریں ان سے صحیح استفادہ کریں تاکہ وہ اس کام کے اندر مشغول رہیں اور کام کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہ ہو اور اسی طریقے سے جو ان کی دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوں اور ایک اور گزارش ہے کہ ہم اپنے مساجد کے اندر جب کسی کو امام مقرر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضرت کہاں سے فارغ ہوئے ہیں کہاں سے فارغ تحصیل ہیں اس کی تحقیق کریں کہ کون سے مدرسے سے آپ پڑے ہیں فلا مدرسے سے پڑے ہیں کون سے سن پڑے ہیں فلا سن سے فلا سن پڑے ہیں تو ان سے کونٹیک کر لیا جائے معلومات کر لی جائیں کہ واقعی یہ مستند عالم ہیں ان کے پاس سند ہے اور پھر ظاہری اعتبار سے بھی اللہ والے لگ رہے ہیں علم والے لگ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ معاف فرمائے آج کل بہت سارے مساجد کے اندر ایسے ائمہ موجود ہیں جو عالم نہیں ہیں حافظ ہیں امامت کرا سکتے ہیں ماشاءاللہ بول بھی بہت اچھا لیتے ہیں بہت سارے علمائی کرام سے بھی اچھی تقریر کر لیتے ہیں لیکن ان سے کمیونٹی کو امت کو اس طرح فائدہ نہیں ہوگا جس طرح علمائی کرام سے ہوگا لیکن چلیں اگر امامت سنبھال لی جا رہی ہے اور معلوم ہے کہ یہ حافظ ہیں عالم نہیں ہیں وہ خود بھی کہیں کہ میں حافظ ہوں میں عالم نہیں ہوں میں نے ایک حافظ صاحب کو فون کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ حافظ ہیں بہت اچھے وہ بیان کرتے ہیں اور ایسا ایسا بیان کرتے ہیں کہ علمائی کرام ایسا بیان نہیں کرتے ہیں تو میں نے ان کو مولانا کر کے اور ان سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا آپ کہاں سے فارغ ہیں تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں میں حافظ ہوں اور میں نے فلا فلا علمائی کرام کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے لیکن میں مستند عالم نہیں ہوں تو یہ ہوتے ہیں مخلصین اللہ سبحانہ وتعالی ایسے مخلصین کے وجہ سے ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور ان سے دین کی خدمت لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور علم علم والوں کی قدر کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں جزاکم اللہ خیر وحسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ اللہ اللہ لائلہ اللہ سبحانہ اللہ لائلہ محل اللہ 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 لا إلہا إلا اللہ